اس ویڈیو میں ہم ایرر اور انسرٹینٹی کے بارے میں جانیں گے کہ ایرر اور انسرٹینٹی میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے عام زندگی میں ایرر اور انسرٹینٹی کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن فزیکس میں اگر دیکھا جائے تو فزیکس میں ایرر اور انسرٹینٹی دو الگ چیزیں ہیں ایرر سے مراد ہے غلطی جبکہ انسرٹینٹی سے مراد ہے غیر یقینیت چلیے ہم ایرر اور انسرٹینٹی میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ایک اگزیمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چلیے ہم ویلیو آف جی کو میر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ویلیو آف جی ہمارے پاس 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر ہوتی ہے اور ہم اس کو میر کرتے ہیں ہمیں ویلیو ملتی ہے فرس کر لیں 9.7 میٹر پار سیکنڈ سکیر اب اس ایکوریٹ ویلیو اور میرڈ ویلیو کے درمان کچھ فرق آگئے ہے یہ فرق 0.1 میٹر پار سیکنڈ سکیر کے برابر ہے یہ فرق ایرر کہلاتا ہے ایرر کسی بھی میجرمنٹ کی اگزیکٹ ویلیو اور اس کی میرڈ ویلیو میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اب ہم انسرٹینٹی کو ایک چھوٹے سے ایکسپیرمنٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک پینسل کی لنس کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں with the help of meter rule اور ہمیں اس کی اگزیکٹ لنس کا علم نہیں ہے ہم اس کی لنس کو میر کرتے ہیں 4.5 سنٹی میٹر جبکہ ہمیں ایکسپیر لنس کا علم نہیں ہے تو اب یہ جو میرڈ ویلیو ہے اور اس کی جو اگزیکٹ ویلیو ہے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو اس کی جو ایکسپیرمنٹ ہے اور جو ہم نے لنس میر کی ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم انسرٹینٹی کہتے ہیں کیونکہ ہم انسرٹن ہیں کہ ہمیں میرڈ ویلیو اور ایکسپیرمنٹ میں کتنا فرق آیا ہے انسٹرومنٹ کے لیسٹ کاؤنٹ کی مدد سے ہم پوسیبل انسرٹینٹی کو معلوم کر سکتے ہیں جب ہمیں میرڈ ویلیو اور ایکسپیرمنٹ دونوں کا پتہ ہو تو ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ہم ایرر کہتے ہیں اگر ہمیں کسی بھی میرمنٹ کی ایکچول ویلیو کا علم نہیں ہے تو میرڈ ویلیو اور ایکچول ویلیو میں جو ڈیفرنس ہوگا اس کو انسرٹینٹی کہیں گے سٹوڈنٹس ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی اوبجیکٹ کی جو اگزیکٹ میرمنٹ ہے یا کسی اوبجیکٹ کی ہم لینٹ میر کرنا جا رہے ہیں اس کی جو اگزیکٹ لینٹ ہے وہ ہم کبھی میر نہیں کر سکتے تو جتنی بھی فیزیکل کوانٹیز ہیں وہ اگزیکٹ لی میر نہیں ہو سکتی ایکچول ویلیو میں اور میرڈ ویلیو میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس لازمی ہوتا ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ڈیفرنس ضرور ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ میرمنٹ پوسیبل نہیں ہے جب ہمیں ایکچول ویلیو اور میرڈ ویلیو دونوں کا علم ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمین جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم ایرر کہیں گے اگر ہمیں ایکچول ویلیو کا علم نہ ہو میرڈ ویلیو کا علم ہو تو ان میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم انسنٹنٹی کہیں ایرر کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ نون ویلیو کا بھی پتہ ہے اور میریڈ ویلیو کا بھی پتہ ہے ہم دونوں کو مائنس کر کے اس کا میگنیٹیوڈ نکال سکتے ہیں کہ ہماری میرمنٹ کے اندر ایرر کتنا ہے انسنٹینٹی کے اندر ہمیں میریڈ ویلیو اور ایکچول ویلیو میں جو ڈیفرنس ہے اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم سے ٹوٹل کتنا فرق آیا ہے کسی بمائش میں سبسکرائب فار مور ایڈوکیشنل ویڈیوز